ہیلو فرینڈز میں شاندھی سنگھ آپ کا سواغت کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کو گون پینٹنگ سکھانے والی ہوں تو میرے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے جو بھی ہمیں پینٹنگ بنانی ہے اس کو ہم پینسل سے ڈرو کر لیں گے اس کے بعد ہم بلیک وٹرپروف جل پین کو لیں گے اور پوری پینسل کے اوپر اس کو آؤٹلائن کر لیں گے بہت آرام سے پین کو چلانا ہے جسے کہ جو ڈیجائن ہم نے نیچے بنا رکھا ہے وہی ڈیجائن بنے اگر ہل جائے گا تو ڈیجائن چینج ہو جائے گا تو پوری پینٹنگ پہ جب ہم پین کا یوج کر لیں گے اس کے بعد ہم کلر کریں گے جیسے کہ ہم نے یلو کلر لیا تو ہیرن کی باڈی پر جہاں جہاں ہمیں یلو کلر کرنا ہے ہم وہاں وہاں یلو کلر کو ہم کر لیں گے یہ ہم پہلے سے مائن میں سیٹ کر رہیں گے کہ کہاں ہمیں کون سا کلر یوج کرنا ہے اس کے بعد بریش کو اچھی طریقے سے واش کریں گے آفیس سوکھے کپڑے سے اس کو پوچھ لیں گے پھر ہم دوسرا کلر لیں گے اب اسی طرح ہم بلیو کلر کو بھی کلر کریں گے جیسے یلو کلر کیا تھا اسی طرح ہم بلیو کلر کو بھی ہیرن کی باڈی اوپر الگ الگ پارٹ میں کلر کر دیں گے اس کے بعد ہم کورل ریڈ کلر لیں گے اور ہیرن کی باڈی کو کلر کریں گے بہت آرام سے کلر کریں گے جلدی بلکل بھی نہیں کریں گے نہیں تو ہل جائے گا اور کلر باہر نکل جائے گا پھر اس کے بعد ہم اسکائی بلیو سے کلر ہم کلر کریں گے اس کو میں نے بنایا ہے اس کو ہمے نے والی کلر میں بلیو کلر کو مکس کر کرنے گے بنایا ہے اور پیر کو ہم براؤن کلر سے کلر کریں گے اس کے موزے ہیرن کی سنگ ہے اس کو ہم نے پیڑ کی شاخہ کے روپ میں بنایا ہے اس کو ہم گرین کلر سے کلر کر دیں گے پوری شاخہ کو ہم گرین کلر سے کلر کر دیں گے اس کے بعد جو اس میں پتیاں بنی ہیں ان پتیوں کو ہم اورنج کلر سے کلر کریں گے بہت سافدھانی پورو کلر کو کرنا ہے کچھ پتیوں کو ہم ریڈ کلر سے کلر کر دیں گے یعنی کچھ پتیوں کو ہم اورنج کلر سے کلر کریں گے اور کچھ پتیوں کو ہم ریڈ کلر سے کلر کریں گے تو یہ کلر آپ اپنے کورڈنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے اورنج اور ریڈ کلر کا یوج کیا ہے جو اس کا وائٹ پورشن دیکھ رہا ہے پتی کا اس میں ہم بلیک کلر سے کلر کر دیں گے جب یہ کلر سوک جائے گا تو ہم جو اورنج اور ریڈ کلر ہے اس میں ہم بلیک ڈیش بنا دیں گے اور جو آپ کا بلیک کلر ہے پتی میں اس میں ہم وائٹ کلر کے ڈاٹ بنا دیں گے اور پوری پینٹنگ پر ہم بلیک کلر سے آٹ لائننگ کر لیں گے اور جو پیڑ کی شاکھا ہے اس کو ہم بلیک ڈیش بنا دیں گے اس شاکھا کے اندر پھر اس کے بعد جو ہیرن ہے ہیرن کو ہم نے ڈاٹ اور ڈیس سے کلر کیا ہے یعنی جو پہلے کلر کر رکھا تھا اس کے اوپر ہم نے وائٹ کلر اور بلیک کلر کا یوش کیا ہے جس سے ہم نے ڈاٹ بھی بنائے ہیں اور ڈیس بھی بنائے ہیں الگ الگ جگہ پر اور کرو بنایا ہے جو کہ ڈبل کرو ہے ڈبل کرو بنانے کے بعد پھر ہم نے ڈاٹ بنایا ہے ہیرن کے پیر میں ہم نے ڈیس بنائے ہیں اس طرح ہم ہیڈن کو کلر کر لیں گے دیکھ رہے ہوں گے پینٹنگ دیکھنے میں بہت سندھا لگ رہی ہے اگر آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہو تو آپ پینٹنگ جرور بنائیے گا جتنی پریکٹس کریں گے آپ کی پینٹنگ اتنی ہی اچھی بنے گی اگر کوئی گلتی ہو جائے تو مجھے پلیس ماف کر دیجئے گا اور پینٹنگ اچھی لگ رہی ہو تو لائک جرور کر دیجئے گا تو ہم اب ملتے ہیں آپ سے نیکس پینٹنگ کے ویڈیو میں تاینک یو